دوستوں پراشین مصر کی سبھیتہ کافی ایڈوانسٹ اور امیر ہوا کرتی تھی جو سمائے کے ساتھ ساتھ سماپ تو ہو گئی لیکن وہ کئی راز مصر کی دھرتی میں چھوڑ کر گئی پراشین مصر کے فیرون کے بارے میں آپ تو سنا ہی ہوگا لیکن ان کے سب سے ینگ فیرون توتن کھامن کے بارے میں کیا آپ جانتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم توتن کھامن اور ان کے قبر کے رہسیے سے پردہ اٹھائیں گے تو چلیے بینہ سمائے گوائے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستوں خدائی کے دوران آرکیولوجسٹس کو یہ پتا چلا کہ پراشین مصر واسی کتوں کو نہیں پالتے تھے بلکہ بلی کو پالتے تھے بلیوں کو پراشین مصر واسی کافی زیادہ پسند کرتے تھے وہ کتوں سے زیادہ بلیوں کو مہتور دیتے تھے اتنا ہی نہیں بلی کے مر جانے پر ان کے بیچ ماتم سا چھا جایا کرتا تھا یہاں تک کی مصر کے کسی فیرون کے مر جانے کا بھی اتنا گم نہیں ہوتا تھا جتنا کی ایک بلی کے مر جانے پر ہوتا تھا پراشین مصر سبھیتہ میں بلیاں ان کے بھگوان کا عوضہ رکھتی تھی اور ہر ایک گھر میں بلیاں ضرور پالی جاتی تھی اتنا سمجھ لیجئے کہ ایسا کرنا سبھی کے لیے کمپلسری تھا یا پھر یوں کہیں کہ ان کی پرمپرہ تھی اس کے علاوہ اگر کسی پریوار میں بلی کی موت ہو جاتی ہے تو پریوار کے لوگ اپنا شوک پرکٹ کرتے ہیں اور اس کے سممان میں اپنی آئی براو بھی کٹوا لیتے ہیں دوستوں پراشین مصرواسیوں کے انسار بلی سوریہ دیوتا کی لڑکی ہوا کرتی تھی جسے مصر میں دیوی بیسٹیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے پراشین مصر کی سبھیتہ کافی ایڈوانسٹ سبھیتہ تھی جو اپنے سمیں سے کافی آگی کا سوچتی تھی جس کا جیتا جاگتا ادھارن ہے پیرامیڈز جسے پراشین مصرواسیوں دوارہ بنایا گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ مصر میں ابھی تک قریب ایک سو بیس پیرامیڈ کو کھوجا جا چکا ہے جس میں اسے گریٹ پیرامیڈ آف گیزہ کافی زیادہ فیمس ہے اور جسے آپ بھی چانتے ہوں گے یہ فیرون خوفو کی قبر ہیں جس کی ہائٹ قریب ایک سو اننچاس میٹر ہے دوستوں آج سے قریب چار ہزار پانسو سال پہلے جب مصر کے راجہ مر جایا کرتے تھے تو انہیں دفنانے کے لیے پیرامیڈ کا استعمال کیا جاتا تھا یعنی کہ پیرامیڈ بنا کر انہیں دفن کر دیا جاتا تھا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کی راجہ کے مرنے کے بعد پیرامیڈ میں ایک سیکرٹ چیمبر بنایا جاتا تھا اور اس چیمبر کو سجایا جاتا تھا جس میں ایک تابوت کے اندر راجہ کو رکھا جاتا تھا اتنا ہی نہیں راجہ کے ساتھ اس کا سارا خزانہ بھی راجہ کے ساتھی سجا کر رکھ دیا جاتا تھا پراشین مصرواسیوں کا ماننا تھا کہ آفٹر لائف میں یہ سارا خزانہ ان کے کام آتا ہے اس لیے وہے خزانے کو بھی ساتھ میں دفن کر دیتے تھے ہانا کی اتنے بڑے بڑے پیرامیڈ بنانے میں کافی سمائے بھی لگتا تھا اور محنت بھی لگتا تھا لیکن اپنے پرمپرا کو جندہ رکھنے کے لیے انہیں ایسا کرنا ہی پڑتا تھا ویسے ایکسپرٹس اور ریسرچرز کا ماننا ہے کہ سمائے کے ساتھ ساتھ پیرامیڈ بنانے کا یہ پراشین پرمپرا تو سماتھ ہوتے گیا لیکن راجاؤں کو دفنانے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا دراصل جب پیرامیڈ بنانے بند کر دیے گئے تب راجاؤں کو دفنانے کے لیے لائن سٹون کے ان پہاڑوں کو چنا گیا اور یہی وجہ ہے کہ ان علاقوں کو ویلی آف دے کنگز کہا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ پچھلے قریب دو سو سالوں سے عرب کے اس سوکھے اور بنجر رگستان میں کدائی کا کام جاری ہے دوستوں حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ فیرون مرنے سے پہلے ہی اپنے قبروں کو بنوا لیتے تھے تاکہ ان کے مرنے کے بعد فوراں ہی ان کے باڈی کو قبر میں دفنا کر چیمبر کے موں کو ترنت بند کر دیا جا سکے شاید انہیں اس بات کی پروا تھی کہ اگر قبر ان کے مرنے کے بعد بنایا جائے گا تو وہ صحیح نہیں ہوگا یا پھر انہیں قبر میں ہی نہیں دفنایا جائے گا دوستوں ویلی آف دے کنگز کہی جانے والی اس جگہ پر فیرون کے ساتھ ساتھ ان کے قیمتی خزانے بھی دفنایا جاتے تھے ٹھیک اسی پرکار جس پرکار پیرامیڈ میں دفنایا جاتے تھے خیر یہ بات لٹیروں کو بھلی بھانتی پتا تھی کہ فیرون کے ساتھ ان کے ویش قیمتی خزانے بھی چھپائے گئے ہیں اس لیے لٹیروں نے یہاں کے چپے چپے کو کھوڑ کر قبر میں رکھے خزانے کو لوٹ لیا وہ خزانے کو لوٹ کر چلے جاتے تھے اور قبر میں پڑے ممی کو ویسا کا ویسا ہی چھوڑ دیتے تھے اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا مقصد کیول خزانہ لوٹنا تھا اور کچھ نہیں مصر کا اتحاس جتنا خزانوں اور رئیسی سے بھرا ہے اتنا ہی مصر کا سامراج منہوسیت سے بھرا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مصر فیرون کافی کم عمر میں ہی دنیا کو الویدہ کہہ دیتے تھے مصر کے بہت کم ہی فیرون ایسے تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو جیا تھا ان کے موت کا بلابہ سمائے سے پہلے ہی آ جاتا تھا اس لیے ان کی اگلی پیڑی کو فیرون کی راج گدی کو بے حد ہی کم عمر میں ہی سمحاننا پڑتا تھا اور جب بات آتی ہے پراجین مصر کے سب سے بدنصیب فیرون کی تو سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے فیرون توتن کھامن کی جی ہاں دوستوں آپ نے ٹھیک ہی سنا توتن کھامن پراجین مصر کا ایک ایسا فیرون تھا جو بے حد کم عمر میں ہی فیرون کی راج گدی پر بیٹ گیا تھا اور کم عمر میں ہی دنیا کو الویدہ بھی کہہ دیا تھا دراصل ان کے پتا فیرون اکھناٹن کی جلدی مرتیو کے بعد بے حد کم عمر میں ہی یہ نہ تو اتحاس میں درج ہے اور نہ ہی آرکیولوجس کو اس کے بارے میں کوئی جانکاری ہاتھ لگی ہے توتن کھامن نے اپنے پتا کے بعد مصر کا شاسن اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنی ہی بہن سے اس نے شادی بھی کر لی کیونکہ اسے اور کسی پر بھی بھروسہ نہیں تھا لیکن اتنا اتحاق برتنے کے باوجود اس کی مرتیو ہو گئی ویسے دوستوں آج بھلے ہی دھتن کھامن کافی چرچے میں ہیں لیکن اس سے زیادہ چرچے میں تو اس کی قبر ہیں سال انیس سو بائیس سے پہلے ہی مصرک کے بیچ و بیچ ریسرچرز کسی بیش کمتی چیز کی تلاش کر رہے تھے لیکن انہیں اس ریگستان میں ایسا کچھ نہیں مل رہا تھا جو ان کی قسمت کو بدل سکے قریب ایک سال سے چل رہی اس کھوج میں انویسٹرز نے اپنا سارا کا سارا پیسہ جھونک دیا تھا بس اس امید میں کہ یہاں پر کوئی ایسا کھزانہ ملے گا جو ان کی زندگی ہی بدل دے گا لیکن ایسا نہیں ہو رہا تھا اور ہیڈ ریسرچر ہاورڈ کارٹر کو یہ آدیش دیا گیا کہ آپ کے پاس صرف ایک مہینہ ہے اور اگر اس ایک مہینے میں کچھ نہیں ملا تو سب کچھ بند کر کے واپس لوٹ آنا سبھی لوگ کافی مایوس تھے لیکن پانچ نومبر سال انیس سو بائیس کی رات کو کچھ ایسا ہوا جس نے سبھی کو حیران کر دیا دراصل خدائی کے دوران انہیں زمین کے نیچے ایک کمرہ ملا اور اس ریگستان کے نیچے ملے کمرے میں جب ریسرچرز نے جا کر دیکھا تو انہیں اپنی آنکھوں پر وشواس نہیں ہوا انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے مانو سونے کی لنکہ دیکھ لی ہو کیونکہ اس کمرے کی دیوار کی نکاشی سے لے کر دروازہ تک سب کچھ سونے سے بنا ہوا تھا اس سے پہلے اس طرح کا نظارہ کبھی نہیں دیکھا گیا تھا اس کمرے میں ہر ایک چیز سونے کی تھی اس میں جویلری سے لے کر سونے کی مورتیاں تک تھی اس کے علاوہ کمرے کے ایک کونے میں ایک تابوت ملا جس پر مصرق کے دیوتا اسائرس کا چتر بنا ہوا تھا اس تابوت کو جب کھولا گیا تو اس میں اتحاس کا سب سے کرانتیکاری کھوج نکلا اور وہ تھا فیرون توتن خامن کا قبر ایسا کہا جاتا ہے کہ سبھی خزانوں کو چھوڑ کر صرف توتن خامن کی کافین کور ہی نبی کلوگرام پیور گول سے بنا ہوا تھا ریسرچر ہاورڈ کارٹر کی یہ کھوج پوری دنیا میں ایک کرانتیکاری کھوج کے روپ میں سب کے سامنے آئی اور سبھی آرکیولوجسٹ اس خبر کو سننے کے بعد اپنا سر پکڑ لیے تھے کیونکہ ویلی آف کنکس میں یہ آخری مقبرہ تھا جو لوٹیروں سے بچا ہوا تھا دوستوں ہزاروں سال پہلے پراچین نصرہ میں راجاؤں کے مرنے کے بعد ان کے شریر کو ممیفیکیشن کی پروسس سے گزرنا پڑتا تھا اس میں باڈی کو ایک کیمیکل کے ذریعے پریزرو کر کے ایک تابوت میں رکھ دیا جاتا تھا اس کے بعد اس تابوت کو کسی ایک بڑے سے چیمبر میں رکھا دیا جاتا تھا اور اس تابوت کے ساتھ فیرون کے خزانے کو بھی رکھا جاتا تھا اس کی دیواروں پر باریکی سے چترکاری بھی کی جاتی تھی کتنا ہی نہیں سیکیورٹی کے لیے چیمبر میں رکھے تابوت کو بڑے بڑے گرینائٹ کے پتھروں سے ڈھک دیا جاتا تھا اور پھر چیمبر کے انٹرانس کو لائنسٹون کے پتھروں سے بند کر دیا جاتا تھا ویلی آف کنگز میں چھپے اس کمرے پر لوٹیروں کی نظر کیسے نہیں پڑی یہ بات ریسرچرز اور آرکیولوجسٹ کو پریشان کرتا رہا اور ان کے سامنے نئے نئے سوال بھی کھڑا کرتا رہا خیر سمائے گزرتا گیا اور اس رہسیہ کو اجاگر کرنے والے ریسرچر ہاورڈ کاٹر کی سال 1949 کے دوران مرتیو بھی ہو گئی اور قریب دو سالوں کے لیے خدائی کو بند کر دیا گیا سمائے پورا ہونے کے بعد اس جگہ پر کئی ریسرچرز اور آرکیولوجسٹ انٹریسٹ دکھانے لگے ہیڈ ریسرچرز آلیا اسمائل نے اپنے ٹیم کے ساتھ کئی ایڈوانسٹ ایکویپمنٹ لے کر آئی اور ویلی آف کنگز کو سکین کرنا شروع کر دیا گیا سکیننگ سے پتا چلا کہ ہر ایک قبر کی اپنی ایک الگ ٹنل بنائی جاتی تھی جسے اوپر سے بند کر دیا جاتا تھا اتنا ہی نہیں دیواروں پر کی گئی چترکاری کی جب جانچ کی گئی تو پتا چلا کہ یہ چترکاری فیرون کے دفنانے کے بعد کی جاتی تھی اب سبھی راز دھیرے دھیرے سامنے آنے لگے تھے اور یہ بھی پتا چلا کہ ٹوٹن خامن کی موت انیس سال کی عمر میں ہوئی تھی دوستوں ڈرون کیمروں سے یہ پتا چلا کہ ٹوٹن خامن کی ٹوم کی انٹرانس پہلے اس طرح بند نہیں ہوا کرتی تھی جیسے ہاورڈ کاٹر نے اسے کھو جا تھا کیونکہ پتھروں کا اتنا زیادہ ملبا کینکس ویلی میں کسی اور چیمبر پر موجود نہیں تھا جتنا کی ٹوٹن خامن کی ٹوم پر موجود تھا جس وجہ سے لوٹے رے ٹوٹن خامن کی قبر کو کبھی ڈھون ہی نہیں پائے اب سوال اٹھتا ہے کہ آخر پتھروں کا اتنا سارا ملبا اس کے قبر کے انٹرانس پر کیسے اکٹھا ہوا تو اس کا جواب کافی سمپل ہے ریسرچرز نے بتایا کہ اس پہاڑی سے کبھی پانی ہو کر گزرتا تھا جو بارش کا پانی تھا لائم سٹون سے بنا یہ پہاڑ کمزور ہونے کے کارن پانی کے پریشر کو سہن ہی پایا اور ٹوٹتا گیا پانی کے بہاو سے یہ پتھر ٹوم کے انٹرانس پر دھیرے دھیرے جا کر جمع ہونے لگے اور ایسا لگاتار ہونے کی وجہ سے ٹوم کا انٹرانس پوری طرح سے ڈھگ گیا اور کسی کو شک بھی نہیں ہوا کہ اس کے نیچے بیش قیمتی خزانوں سے بھرا ہوا کوئی کمرہ بھی ہے دوستوں سوچنے والی بات ہے کہ سالوں پہلے پراجین مصروباسیوں کے پاس اتنا سارا سونا کہاں سے آیا اور وہ کس طرح پہاڑوں کے بیچ 27 ویٹ گڑھا کر کے کبروں کو بناتے تھے سب سے پہلے وہ فیرون کے ٹوم کو پتھروں سے ڈھکتے تھے اس کے بعد ان کے خزانوں کو اور پھر چیمبر کے انٹرانس کو پتھروں سے لوک کر دیتے تھے واقعی میں یہ پروسس کافی لمبا اور محنت لینے والا تھا امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویسے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں فیلحال کے لیے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی انیہ انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ دنیواد